موسیقی جو رئی صحیح ہے وہ سری لنکا بنگلہ دیش اور ملیشیا شفٹ ہوئی ہیں اور کچھ یو ہی چلے جا رہے ہیں اور یو ہی چلے جا رہے ہیں یہاں پہ مطلب ہوگا اچھا یہ جو پرائی مینسٹر ہو رہا ہے یہ جو راجہ رینٹل ہے جو کہا جا رہا ہے اس کو جو کہا جا رہا ہے اس کو جو کہا جا رہا ہے اگر بات یہ ہے کہ پھر کون نوٹس لے کوئی نہ کوئی تو ایک ادارہ ہے جو نوٹس تو لے رہا ہے کامس کامین باتوں کا یہ راجہ رینٹل بچائیں گے اس پر تواں نہیں دیکھیں میں نے آپ کی خدمت تعرف کیا کہ میں نے دو ہفتے پہلے ایک کولم لکھا تھا یہ بھی رینٹا پرامینسٹر نہیں ہے میں نے دو ہفتے پہلے جنگ میں کولم لکھا تھا کہ ان کو جوڈیشری سے لڑائی بڑی مہنگی پڑے گی جوڈیشری سے لڑائی پرویز مشرف کو بھی مہنگی پڑی اور وہ بھی چلے گئے ان کو بھی بڑی مہنگی پڑے گی یہ بات اصل یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ این آر او کو این آر او جو بھی ہو مطلب یہ کہ این آر او جو ہے وہ ایک ایسا قانون ہے جس میں آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو جو ہیں ان کے گناہ معاف کیے گئے یہ نا ان کے کرپشن کیسز معاف کی گئے اچھا اگر یہ جنو شریح یہ کہتی ہے کہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ اتنی بڑی دولت جو سوئیز مطلب بینکوں میں رکھی ہوئی ہے جس میں نام لیا جاتا ہے کہ اس میں آسر زیاری صاحب کی ملکیت ہے وہ اون بھی کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر کیا حرج ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لکھیں گے اچھا جو ہم نہیں لکھیں گے تو آپ ظاہر ہے کہ جو کورٹ کا ایک قانون ہوتا ہے جو کورٹ کی قوت ہوتی ہے اس کا جو اخلاقی مطلبیقی قوت ہوتی ہے وہ تو بھر ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو انہوں نے سابق وزیر اعظم کے ساتھ کیا تو لوگ بھی تو مطلب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے جا کر یہ وزیر اعظم گئے تو آپ سابقی رہے ہیں ایک اور کربانی کا بکرا پیپس پارڈی تیار کرے گی یہ الیکشن کالن ہو رہیں گے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے یہ لوگ دیکھیں یہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے ساڑھے چار سال پونے پانچ سال تک کچھ نہیں کر کے پاس چھ مہینے ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے دیکھیں یہ لوگ جو حکمت کر رہے ہیں ان کو بھی تو آخر کوئی فیڈ بیک دیتا ہوگا کہ آپ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو سیکڑ کولم لکھے جا رہے ہیں روزانہ یا غیر ملکی نشریاتی ادارے جو ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو کیا وہ بے خوف ہیں تو یہ الیکشن نہیں کرائیں گے یہ کسی معجزے کی تلاش میں ہیں کہ کسی طریقے سے بڑا طول دیا جائے بلکہ ایک فلسفہ تو یہی بھی چل رہا ہے کہ کانسٹویشن کے تحت مزید ایک سال کے لیے اپنے آپ کو ایکسٹینشن لے لیں تو دیکھئے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی مطبیہ کے ایک سازش ہے جو ہونے والی ہے لیکن اگر جیسے کہ ہمارے نئے جو الیکشن کمیشن بنے ہیں چیئرمن بنے ہیں جناب فخدال جیبراہیم جو ایک اچھے وکیل ہیں اگر انہوں نے مطبیہ کہ سٹینڈ لیا جیسے پہلے بھی وہ ماضی میں سٹینڈ لے چکے ہیں اگر انہوں نے سٹینڈ لیا تو یہ الیکشن جو ہے نا یہ تو نومبر میں ہونے چاہیے اور اس سے پاکستان کے اندر ایک تھوڑی سی آپ دیکھیں گے کہ ایک سیاسی طور پر استحکام بھی آئے گا اور یہ جو بڑھاس ہے سیاستدانوں کی جو بڑھاس ہے عوام کی کہ یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی یہ ناقص ہے یہ ناکام ہو چکی ہے وہ بھی میرا خالق ہے پیپلز آپ کی جو فورکاست ہے آپ ما شاءاللہ اتنی گہری نظر لکھتے ہیں لکھتے بھی ہیں الیکشنز آپ نے کئی دیکھیں اب کیسے پیپلز پارٹی کا ووڈ بینک آپ سمجھ لیں متاثر ہوگا بہت برائی طرق سے گرائیں دیکھیں بلکل ہوگا دیکھیں پیپلز پارٹی تو بٹ چکی ہے نا ایک پیپلز پارٹی وہ ہے جو آسرز علید صاحب کی پیپلز پارٹی ہے ایک وہ ہے جو بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے ایک وہ ہے جو ظلفقہ رجی بھٹو کی پیپلز پارٹی تین پیپلز پارٹی ہے جب الیکشن ہوں گے تو ان میں سے ہی سب لوگ نکل کر آئیں گے نکل کر آئیں گے اور ان کا اپنا اپنا ایک ایجنڈا ہوگا آپ یقین کیجئے میری اس بات پر ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں نا اتفاق نہ کریں لیکن حقیقت ہی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی تقسیم ہو چکی ہے پلس ہو سکتا ہے کہ سندھ کے اندر سندھ کے اندر زرداری صاحب کے سلسلے میں کچھ ووٹ مل جائیں لیکن پاکستان کے عمومی طور پر لوگوں کے جو خیالات ہیں نا اب وہ ان کے حق میں نہیں ہیں اب وہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی طرف جائیں ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی طرف جائیں تو اور پھر تراجی میں تو ظاہر ہے کہ ایم کیوم کا ووٹ بینک تو مضبوط ہے اس ووٹ بینک کو تو کوئی وہ نہیں کرے گا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ان کو یہ خیال عاصر زری صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہم اتحادیوں کے ذریعے جیت جائیں گے بلکل ایک میں آپ کو بتاؤں خیبر پختونخواہ میں اگر یہ چند سیٹیں بھی بلے جائیں نا این پی والے تو مجھے بڑا تاجب ہوگا ان کے خلاف ایسی مومنٹ چل رہی ہے ابھی میں وہاں گیا ہوا تھا اور میں نے خیبر پختونخواہ میں دیکھا ہے کہ لوگ ان سے تو بہت نالا ہیں این پی سے تو آپ مجھے بتائیے پھر کس طریقے سے یہ اتحادیوں کے ذریعے ایم کیوم اپنے آپ کو مضبوط کرے گی کیونکہ ایم کیوم کا ایک میڈل کلاس کا طبقہ ہے ایم کیوم کا ایک کمیٹمنٹ ہے ہنگ پارلیمنٹ آ رہی ہے اگر الیکشن کال ان ہو گئے یوں کہہ لیے کہ ہنگ پارلیمنٹ تو اب بھی ہے یہ کون سی پارلیمنٹ ہے ایپسویٹ مجھے رکھ نہیں آئی گی نہیں دیکھئے ہنگ پارلیمنٹ تو اب بھی ہے قاتل لیگ ان کے ساتھ شامل ہیں ایک مزاق ہے نا دیکھیں میں بتاؤں کہ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم پروز مشہر صاحب کو سو مرتبہ جو ہے وردی میں پاکستان کا ساتھ بنائیں گے ہے نا اور پھر یہ ہے کہ جناب آسف ورزیز صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ قاتل لیگ ہے ہے نا آج وہ قاتل لیگ جو ہے وہ آپ کی بالکل دلبر ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور وہی کام کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ ان کے بیٹے کو کہا کہ ان کے پر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتے یار کیا اس بلک میں آپ مجھے پتائیں یہی یہی جو ہوتا ہے کیا میسیج ہے آپ لوگوں کو نوجوانوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں نوجوان آپ دیکھیں یہاں سے لے کے امریکہ تک امریکہ سے لے کے لندن تک اگر آپ کو پر آئیے ہیں وہ ایلیکشن کمیشن اگر انڈیپینڈنٹ ہے ایلیکشن مضبوط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ میں دھاندلی نہیں ہوگی لیکن لیکن یہ جو لوگ ہیں اس وقت حکومت میں یہ دھاندلی بھی کرائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس ٹنشن مل جائے ہیں بڑی عجیب و غریب سچیوئیشن اللہ کرے سے سب پروڈیم کا وقت ختم ہوگیا جی تو جا رہا تھا کہ اور گفتگو تو طول دیتے لیکن اگلی کسی نشست میں پھر بیٹھیں گے پھر آپ سے مستفید ہوں گے لیکن باس صاحب کو اتفاق نہیں ہے کہ یہ ایلیکشن کے لیے تحیار نہیں ہے کس مو سے جائیں گے what you have done دیکھتے ہیں everybody can ask what you have done for us اس وقت میں لوگ کہتے ہیں کہ ایلیکشن کی سائنس الگ ہے اور سیاست کی سائنس الگ ہے اسیمبلی میں پہنچنے کی سائنس الگ ہے اچھا تو پھر ان سے کہیے کہ پھر لوٹنے کی بھی سائنس الگ ہے مل کو کمزور کرنا اور عوام کو لوٹنے کی بھی سائنس الگ ہے آقا مسعود حسین صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا خواہدے حضرات آقا مسعود حسین صاحب اور گفتگو بلا تفسرہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ذرا سا اپنے ذہن کو کھول کے دیکھ ہریکل عمر کو سکرہ دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے اٹھے گا جب جم میں سر پروشان پڑھیں گے داروں رسل کے لالے کوئی نہ ہوگا جو پچالے جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی یہیں عذاب و ثواب ہوگا یہیں سے اٹھے گا شور محشر یہیں پہ روزے حساب ہوگا